اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ چلی بچوں آج آپ لوگ اپنا کتاب اوڈو کی کتاب کا سبق نمبر ساتھ نکالیں وصفہ نمبر چھویس ہے آج ہم ایک شہید کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے حوالدار لالک جان شہین چلی بیٹا سب سے پہلے ہم ان کی ریٹنگ کرتے ہیں اور پھر آگے پر 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 جو لوگ ملک و قوم کیلئے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ مطبع جو فوجی جو اپنے ملک کے لیے ہماری امن سلامتی کے لیے اپنے ملک کی امن سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہوتے ہیں ایسی عظیم حضروں پر نہ صرف لوگ فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کو عالی اعزازات سے بھی نواز جاتا ہے اعزازات یعنی کہ مرتبہ رتبہ اور ایسے لوگوں پر صرف ہم لوگ فخر محسوس نہیں کرتے بلکہ انہیں عالی اعزاز سے یعنی کہ عالی مرتبے اور رتبے سے بھی نواز جاتا ہے جیسے نشان حیدر ہمارے ملک پاکستان کا وہ عالی فوجی اعزاز ہے جو فوج پر ان سپائیوں کو دیا جاتا ہے جو ملک و قوم کی سالمیت کے لیے اپنی جان کے نظرانے پیش کرتے ہیں سالمیت یعنی کہ سلامتی کے لیے اپنی جان کے نظرانے پیش کرتے ہیں نشان حیدر ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے اب یہاں پہ بتا رہے بیٹا 1984 میں بھارت نے سیارچن گلیشئر پر پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جسے پاکستانی فوج نے ناکام بنا دیا یہ ایک جنگ تھی جس نے بھارت نے سیارچن گلیشئر پر پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے کیا کیا پاکستانی فوجیوں نے اسے ناکام بنا دیا حوالدار لالک جان اس وقت صوبی دار سکندر کے مہتہتی میں کام کر رہے تھے حوالدار لالک جان جو تھے وہ اس وقت ایک صوبی دار تھے اس کے مہتہت یعنی کہ اس کے زیرے نگرانی میں کام کر رہے تھے آپ پرخطر پہاڑی راستوں کی نشاندہی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے یعنی کہ وہ پہاڑی اور خطرناک راستوں کے بارے میں اس قدر جانتے تھے کہ ان جیسا کوئی ثانی نہیں تھا اور بہترین نشانہ باز تھے بہترین نشانہ باز تھے یعنی کہ وہ بہتر نشانہ لگاتے تھے یعنی کہ وہ بہترین نشانہ باز تھے آپ ان بہادرس پائیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی اور اس کی بقا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی مطلب یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں بیٹا کہ حوالدالالا لگ جان ایک ایسے شہید ہیں جو ان کا شمار ان سپائیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی دھرتی یعنی کہ اپنی زمین کی خاطر اور اس کی بقا کی خاطر یعنی کہ اس کی سلامتی کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیا یعنی کہ اپنی جان کا نظرانہ پر شکر دیا دو جولائی انیس سنے نانوے کو شدید دن تھی جب بھارت نے حملہ کیا یہ ایک تاریخ ہے جس میں دو جولائی انیس سنے نانوے کو شدید دن تھی جب بھارت نے حملہ کیا اور صبح دا سکندر ہوا دا لالک جان کو نیچے اترنے اور بھارتی فوج کے سامنے بارودی سے رنگیں بچانے کا حکم دیا بارودی سے رنگیں یعنی کہنے کی پتہ زمین کھوچ کر زمین کے اندر بارود بھرنے کا حکم دیا گیا ہوئی سب فوجی جوان تھے وہ اس کام کو ناممکن سمجھ رہے تھے لیکن دھن کے باوجود لالک جان نے کامیابی سے بارودی سے رنگیں بچھا دی لیکن اتنی دھن تھی اور سب جتنے بھی وہاں کی فوجی تھی وہ اس کام کو جو تھا وہ بہت اس کام کو نموم کی سمجھ دیتے لیکن حوالدار لالک جان نے اس کام میں کامیابی حاضر کی اور وہ بارودی سرنگیں بچھانے میں کامیاب ہو گئے اب اگر بھارتی فوجی آگے بڑھتے ہیں تو ان بارودی سرنگوں سے ٹکرا جاتے اور بھاری نقصان اٹھاتے اور پھر ایسا ہی ہوا یعنی کہ جب انہوں نے یہ کام مکمل کیا تو بھارتی فوجی جو تھے وہ اس سے ٹکرا آئے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور بھارتی فوجی آگے بڑھے اور لگ بک چار سو بھارتی سپائی جو تھے وہ مارے گئے ٹک ہے ان کے جو تھے چار سو بھارتی فوجی جو تھے وہ مر گئے تھے اسی میں مارے گئے کیوں بھارتی فوج شدید اسے میں آگئے ٹک ہے اور حملہ جاری رکھا جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے فوجی شہید ہو گئے اور لالک جان کو دائیں بازو پر کھولی لگی اور ان کا بازو نرکارہ ہو گیا اس حملے کے دوران لالک جان جو تھے ان کو کیا ہوا ہمارے بھی اس حملے کے دوران بہت سے جو فوجی تھے وہ شہید ہوئے اور لالک جان جو تھے ان کے دائیں بازو پر کھولی رکھی اور ان کا جو بازو تھا وہ نرکارہ ہو گیا حملہ مسلسل ایک خفیہ بنکر کی طرف سے مطلب ایک خفیہ بنکر کی طرف سے ہو رہا تھا یعنی کہ جو حملہ تھا مطلب ان کے خفیہ انہوں نے ایک بنکر بنایا تھا جس کی طرف سے مسلسل ہو رہا تھا حملے کو رکھنے کے لئے اس بنکر کو تباہ کرنا ضروری تھا جس کی دمہ داری ہوا لالک جان نے لے دی اور دشمن کی فائرنگ سے بچتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کا بنکر تباہ کر دیا کہ اچانک دشمن کی طرف سے ان پر فائرنگ کھول دی گئی اور انہوں نے کیا کیا حوالدار لالک جان نے پھر ایک اہم کھنامہ دار کیا کہ انہوں نے ان کا جو بنکر تھا وہ تباہ کر دیا حوالدار لالک جان نے آخری دم تک دشمن سے مقابلہ کیا اور آپ نے آخر کان جام شہادت نوش کیا یعنی کہ وہ آخر کان شہید ہو گئے جو حوالدار لالک جان جورت اور بہادری کی مثال بن گئے یعنی کہ جو حوالدار لالک جان تھے وہ جورت اور بہادری کی بہترین مثال ہمارے لئے انہوں نے قائم کی حکومت پاکستان حکومت پاکستان نے ان کو نشانے حیدر چیسے اعلیٰ اعزاد سے نوازا یعنی کہ اعلیٰ مرتبہ سے نوازا جب تک ہمارے ملک میں لالک جان جیسے بہادری سپاہی موجود ہیں تب تک دنیا ہمارے ملک کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دے سکتی یعنی کہ میلی نگاہ یعنی کہ بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی آج بھی ہمارے ملک میں ایسے سپاہی موجود ہیں جو اپنی زندگیوں کو قوم اور ملک کی خاطر قربان کرنے کے لئے پیش پیش ہیں یعنی کہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے بیٹا نوجوان فوجی موجود ہیں جو اپنی زندگی کو ملک اور قوم کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے ملک کو جہشت کردی جیسی لانت نے کھیل لیا ہے مطلب لانت جیسے عذاب ہمارے ملک کو جہشت کردی جیسے عذاب نے آ کر کھیلے جس کی مثال آرمی پبرک سکول کا علمناک واقعہ ہے یعنی کہ آرمی پبرک سکول کا جو ہے دردناک اور تکلیف دعوا کیا ہے علمناک یعنی کہ بیٹا یعنی کہ دردناک اور تکلیف دعوا کیا ہے جہاں جہشت کردوں نے مصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور لگ پرک ایک سو بتیس بچوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہماری فوج آج بھی اس عظم کے ساتھ سردوں کی حفاظت اور ضرب و غضب جیسی موہم میں حصہ لے رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرب و غضب یعنی کہ بیٹا تہشت کردوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ ہے اسے ضرب و غضب کہتے ہیں اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے جو فوجی ہیں وہ اس جنگ میں یعنی کہ اس مہم میں حصہ لینے کے لئے کوشاں ہیں یعنی کہ ہمیشہ ہر وقت تیار رہتی ہیں تاکہ اس ملک پر آنچ نہ ہے یعنی کہ اس ملک پر کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ آئے اب آگے ایک پاک فوج کے جوانوں تمہیں سلام یہاں پر ہماری ریڈنگ ختم ہوتی ہے